بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائے راست پروگرام کڑوا سچ آکی بابیت کے ساتھ اور آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی امبر دانش سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کہتو اپنے شو میں امبر بہت شکریہ آپ کا سب کو میری طرح سے سلام جی جی امبر آپ خود خواتین ہیں اور اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ خواتین ایک تو مطموضہ کشمیر میں ظلم جبر اور بربریت کا شکار رہتی ہیں اور وہاں جو بھارت میں ان کے اوپر مظالم دائے جاتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کی یہ رائے لینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر میں آپ کی اپینین کیا ہے صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسئلہ کشمیر کوئی ابھی کا مسئلہ تو ہے نہیں انیس سو سیتالیس میں پاکستان بنا ہے اور انیس سو اٹالیس سے یہ مسئلہ چل لائے اچھا ہونا یہ چاہیے تھا جیسے کہ پانچ سٹیٹس ہیں جب پارٹیشن ہوا ہے چاہے وہ جونہ گڑھو بھوپال ہو ہیدر آباد ہو اور ہماری جوتپور ہو ان سب کے جو راجہ تھے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے جو جونہ گڑھ ہے اس کی بڑی عجیب سی ہے کہ وہاں کا تو پرنس جو تھا وہ ہندو تھا اس کے بعد بھی وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا تھا باقی جو سٹیٹس ہیں ان کے جو راجہ تھے وہ مسلمان تھے لیکن کیونکہ ان کی پاپیلیشن وہ ہے وہ مجوریٹی وہ ہندو تھی تو وہ سب ان کی وجہ سے ظاہر ہے ان کا جو علاق ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوا تو اب کشمیر ظاہر ہے کشمیر کا راجہ جو ہے وہ ہمارا ہندو تھا لیکن پاپیلیشن مسلمان تھی تو ظاہر ہے رول کے حساب سے پاکستان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا اس آگے جو پھر سیاست ہو ہی ہم سب کو پتہ ہی ہے اس کے بعد جنگیں ہو چکی ہیں تین آج بھی حالات نہیں ہے لوسی بنا اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے تو پسہ کون کشمیر کے لوگ پس رہے ہیں آج بھی پس رہے ہیں بہتر سال سے اوپر ہو چکے ہیں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں خواتین اور بچے سب سے زیادہ ہمارا تو اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو سب سے زیادہ ہم زور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ خواتین اور بچوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ہمارے وہ مسلمان لوگ جو ہیں چاہے وہ کشمیر اور بھی دوسرے جو مسلمان ہیں چاہے وہ فلسطین ہو ظاہرے ان پہ ظلم ظالم ڈھائے جا رہے ہیں جب مارا جاتا ہے مردوں کو مارا جاتا ہے تو جو خواتین ہوتی ہیں ظاہرے جو ان کی بیوہ ہو گئی بہت سارے لوگ مسنگ ہیں ان میں سے جن کو وہ ہاف ویڈو کا جو ایک کانسپٹ ہے جو کشمیر کے نام سے آپ بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ آپ کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا دس سال ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں جو خواتین ہیں وہ اپنے شہر کا انتظار ہی کر رہی ہیں مسنگ پرسنن بلوچستان کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن مسنگ پرسنن کشمیر کا کوئی ذکر آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی انٹرنیشنل فورم پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی بات نہیں کرے گا اس پر لوگ پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں پھر جو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو خاتون ہے وہ دوسری شادی کا سوچے بھی اپنے خوان کے جانے کے بعد تو ایک سوشل پریشر کی وجہ سے وہ کر بھی نہیں سکتی پھر وہ کس طرح اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں ایک جو منٹل ٹراما کشمیر میں بہتر سالوں سے چلا آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے پھر ایک اکیلے رہنے کی جو سٹرگل ہے اس کے ساتھ اپنے بچوں کو پال لینے کی جو سٹرگل ہے بہت چھوٹی چھوٹی عمروں میں خواتین اس ٹراما سے گزر جاتی ہیں اور پوری پوری زندگی پھر وہ اکیلے اسی طرح گزار دیتی ہیں وہ الگ ہے پھر اس کے بعد جو انڈیا ظالم دھار آئے مطلب آپ کو پتا ہے مطلب ابھی جو ریسنٹ لوگ ڈاؤن ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا مطلب ہم اس وقت جب کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن میں شاید تین ہفتے ہمارے گھر میں گزارنے مشکل ہو گئے تو تو شاید ہم جو مزری کشمیر کے لوگوں نے صحیح ہے سالوں سے اور اس وقت کے جو انڈیا کا ڈھایا وہاں ریسنٹ لوگ ڈاؤن ہے انڈیا اوپیپائیٹ کشمیر میں اس کو شاید ہم تھوڑا سا اتنا سا سمجھ لیں کیونکہ ہم اپنے گھروں میں سکون میں ہیں ہم صرف گھر میں پابند ہیں لیکن ہمارے گھر کے باہر گولیاں نہیں چل رہی ہیں ہمارے لوگوں کو اغواہ نہیں کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو برہانواری جیسے لوگوں کو مارا نہیں جا رہا ہے اور ان کو اس کے بار ٹیررسٹ قرار نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ فرض ہے یہ جب یہ جب ساری باتیں مدبوزہ کشمیر میں ہو رہی بھی ہیں لیکن آپ کے دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی انجی اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہی اور ہواتین بھی کوئی اس معاملے پر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا رہی جس طرح کہ اٹھانی چاہیے دیکھیں آواز اٹھائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں جا پاتی ہے اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ چاہے کتنے بھی سوشل میڈیا فورم ہو جائیں وہ ان سب پہ بائی دا ٹائم قابض ہو چکا ہے اب یہ گانا بناتا شاید آپ کو پتا ہو حدیقہ کیانی کا کشمیروں سے سولیڈیریٹی کے لیے وہ تک تو یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہو گیا آپ جن جن پیجز نے برہانواری کے بارے میں کوئی چیز پوست کی تھی ان پیجز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو ان پیجز کو بند کر دیا گیا یا سمجھے ان کی ریچ ختم کر دی گئی پیج بک سے مطلب آپ کشمیریوں کو جو جو گئے ہیں جو فریڈم فائٹرز اگر آپ ان کو شہید بول دیں تو آپ کا پیج بلوک ہو جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے آواز اٹھانا اٹھائی ہوئی آواز کو یہاں دبا دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی جاتی ہم لوگ بیم پاکستانی ہم مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر ہے کشمیر ہے سالوں سے اس پہ پھڑا ہے آپ نے جو نشاندے کی ہے کہ اس میں یہ سو فیصد بہت درست ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے اگر پر کوسٹ بھی کرتے ہیں تو کوئی فیس بک جو منجمنٹ ہے اس کی طرف سے وارننگ جاتی ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے پیجز ہیں جہاں ملین سے بھی زیادہ فالورز سے ان کو بند کر دیا گیا ہے ابھی ریسنٹ بھران وانی کی جو برسی آئی ہے اس کے بعد بلکل ایسے ہی ہے لیکن یہ بھی ہیں کہ آئی ٹی میں انڈیا بھی تو بہت آگے ہے نا پاکستان سے بہت آگے ہمیں ضرورت کیا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کر کے اگر ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے تو ہم ان جگہوں کو آکیپائی کریں گے جیسے انڈیا آگے ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہی تو آپ آگے پہنچ کے آپ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ دشمن آپ سے مقابلہ نہ کر سکے اس وقت ضرورت تو اس بات کی ہے نا لیکن شاید ہماری قوم کو یا ہمارے سیاستدانوں کو یا جو ہمارے رہنمائیں ان کو اس بات سے کوئی پروہ ہی نہیں ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے ان کو ترجیحات کچھ اور ہیں ترجیحات کچھ اور ہیں ہماری ترجیحات لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کو نیچے دکھانا کرپشن کے چارجز لگا دینا اور لڑتے رہنا بس یہ لڑائی جھگڑے اور دھرنے کی سیاست ہے گئی یہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا امبر یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر خواتین ہیں جو اور ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار رہتی ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ومن ان امپاورمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا چاہے وہ وہاں سے شروعات آپ کے گھر سے ہوتی ہے آپ کے والدین سے ہوتی ہے کتنی فیصد خواتین ہیں جو آپ کو بہت بڑے بڑے شعبوں میں نظر آنگی گنتی کہ کیونکہ پڑھائی کو فوقیت نہیں دی جاتی خواتین کی فوقیت آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کی پڑھائی کو اہمیت دی جائے گی ہر کے گھر ایک کے گھر کا یہ حال ہے میرے اپنے گھر کا یہ حال ہوگا کہ لڑکی کی پڑھائی کو فوقیت نہیں جائے گی اس کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کیا جاتا چھوٹی عمر میں پھر اس کی شادی کرتی جاتی ہے ایک طرح سے جان چھڑانے کے لیے پھر جب اس کے بعد وہ کوئی domestic violence یا کوئی بری شادی جس کو آپ کہہ لیں کہ شادی شدہ زندگی اس کی اچھی نہیں گزرتی تو کیونکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ اپنے بچوں کی خاطر جو ظلم و ستم اس پر سہے جاتے ہیں وہ برداشت کرتی رہتی ہے زیادہ تر تو اس کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی کہ پیچھے مڑ کے جائے گی تو شاید والدین بھی سپورٹ نہ کریں اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت کم کوئی elite class ہے اور بہت کچھ کم کوئی سمجھدار لوگ ہوں گے جو شاید اپنی بیٹی کو domestic violence ہو گیا یا شادی کے بعد کوئی اچھی اس کی ازواجی زندگی نہیں گزری تو وہ اس کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ اس کو ایک طرح سے بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اب یہ بوجھ آ جائے گا تو اس کے بچوں کو بھی سمالنا پڑے گا تو women empowerment ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے society میں domestic violence کی اور اس کے بعد ہم usually خواتین یا عورتیں جو ان چیزوں سے گزری ہوتی ہیں ہم ان کو ہی blame کرتے ہیں جو بھی زندگی ان کی گزری ہوتی کہ برداشت کر لیتی بچوں کی وجہ سے ایک toxic relationship میں رہ رہی ہوتی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کا جو relationship ہے جس میں مار دھاڑ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح انسان بنیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی balance زندگی بڑے ہو کے جب وہ ان کی شادیاں ہوں گی یا جب وہ اپنی practical life میں آئیں گے تو وہ کوئی اچھی زندگی گزار سکیں گے اچھا یہ موجودہ حکومت ہے یہ خواتین کے مسائل کو حل کر رہے میں کس حد تک آپ کو سنجیدہ دکھ رہی ہے دیکھیں موجودہ حکومت تو ظاہریں ابھی تو دو سال ہی ہوئے ان کو آئے ہوئے بہت سارے ہاں انہوں نے وائدے کیے تھے اور ہماری شیری مزاری صاحبہ جو یومن رائٹس کی منسٹر بھی ہیں کچھ فورم سے وہ آواز اٹھاتی بھی ہیں اب جیسے اگر زینب ایلرڈ بل جو آیا ہے چلیں چائل ریپ کیس پہ کچھ تو کام کیا کبھی تو کوئی کام کیا یا ڈیتھ پینلٹی کا جو ریپسٹ کے لیے آ رہا ہے بل بہت زیادہ کیونکہ یومن رائٹس ایکٹیوست ہیں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن کام کچھ نہ کچھ کیا ہے دیکھیں اسی طرح چلتا ہے میرے خیال میں جو ضرورت ہے نا وہ گراس روٹ سے کام کرنے کی ضرورت ہے موجود حکومت آ کے گھر گھر نہیں پہنچ سکتی جہاں ڈومیسٹک وایلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان تک کوئی پہنچے گی کوئی ریپورٹ پہنچے گی تو ایڈ ٹائمز تو ایسا لگتا ہے کہ جو انجیوز ہیں وہ زیادہ تر کوشش یہی کر رہی ہوتی ہیں کہ نام ان کا آ جائے کہ فلا ان تک اپروچ کر گیا تھا اور یہ کچھ سالوں کا پروسس ہے یہ دو سال میں نہیں ہو سکتا یا تین سال اس حکومت کے رہ گئے ہیں تین سال میں یہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں اس میں جو ایمفیسائز ہونا چاہیے وہ خواتین اور بچیوں کی تعلیم پہ ہونا چاہیے وہ پبلک سکول میں پرائیوٹ سکول میں تو چلو ہو جاتا ہے پبلک سکول میں کیا چل رہا ہے ان کی حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ رورل ایریاز میں بچیاں تعلیم حاصل کرنے جا سکری ہیں کیونکہ ایسے ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ تو سکول ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو وہ صرف بچوں کے لیے ہیں لڑکوں کے لیے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ ہے ہمارا مسئلہ جو اگر حل ہو جائے تو جو ہیرسمنٹ ہے جو وائلنس ہے وہ یہاں سے ختم ہوگا یونیورسٹیوں میں جو اکثر طالبات ہیں وہ سیکچول ایراس میٹ کا بھی شکار رہتی ہیں تو آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ سمیسٹر سسٹم میں اس سے بچنا تھوڑا مشکل بھی ہے تو یہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں دیکھیں یہ بڑا کامپلیکیٹڈ ٹاپک ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے ایک کہاوت ہے یا ایک میری امی نے مجھے ہمیشہ بتائی کہ آپ کی زندگی میں تین لوگ ہیں جو آپ جو تین مرد جو وہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ سے لائل ہوں گے ایک آپ کا باپ ایک آپ کا بھائی اور ایک آپ کا بیٹا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا حمدر بننا چاہ رہنا تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مطلب ہے اب بات آ جاتی ہے استاد کی ہم لوگ کیونکہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ استاد جو ہے وہ ہمارا روحانی باپ ہے رہنما ہے مسیحہ ہے ہم لوگ یہ چیز لے کے بڑے ہوتے ہیں تو استاد کی جو عزت اور احترام ہے ہمارے دماغوں میں اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ اس کی غلط نیت کا ہمارے دماغوں میں کبھی آتا بھی نہیں ہے تو جی استاد کی بات ماننی ہے استاد کا اوبیڈینٹ رہنا ہے بس ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ استاد یا بچیوں کو یا یونیورسٹی کی بھی صرف کلاس میں آپ کا رہنما ہے اس کے بعد وہ ایک سٹرینجر ہے صحیح ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے آپ نے جو سننا ہے کلاس میں سنیں سیکشل حرسمنٹ جو یونیورسٹیز میں ہو رہے کچھ اس کے حل ہیں چھوٹے چھوٹے جو شاید بیسک لیول پہ ہو سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس خود اپنی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں ایک تو کبھی بھی کوئی استاد آپ سے آپ کو بلائے کوئی کام کے لیے جی کوئی اسائنمنٹ سبمنٹ کے لیے کبھی بھی اکیلے نہیں جانا چاہیے یہ میں نے خود فیس کیا ہے میں بھی سارے ایک سرکاری یونیورسٹی سے پڑھ کے ہی نکلی ہوں اکیلے کبھی نہیں جانا ہے کسی کے پاس بھی چاہے وہ کوئی سٹوڈنٹ آپ کو بلائے کوئی میٹنگ کے لیے بلائے اکیلے نہیں جانا ہے ہمیشہ دو یا تین کے آپ ٹولے میں جائیں یونیورسٹیز میں اگر آپ خوستر میں ہیں تو وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ اکیلے نہ بیٹھا جائے کیونکہ نہیں سیفتی ہے وہاں پہ یہ تو ایک پرسنل لیول پہ ہو گیا اب یونیورسٹیز کیا کر سکتی ہیں کوشش کر سکتی ہیں کہ بھائی کیمراز ہونے چاہیے میں تو کہوں گی کلاسز میں بھی ہونے چاہیے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ریپورٹ تو ہو سکے یہاں تو ہمارے لاؤ میں جی ریپکٹم جو ہے وہ لے کے آئے گوا لے کے آئے کہاں سے لے کے آ سکتا ہے کیسے لے کے آ سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو کیا وہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہوئے اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے یا اگر کوئی اس تماشے کا حصہ ہے تو کیا وہ آ کے اپنی زبان کھولے گا تو اکیلے نہ رہا جائے بہت ضروری ہے اور یونیورسٹیز ظاہر ہے ہماری سرکاری یونیورسٹیزیں جو شاید کریں نہیں سکتی مطلب یہ تو مطلب نیکس ٹو امپوسیبل ہو گیا کہ وہ کیمرے لگا لیں گے اور ان کے پاس اتنے وسائل آ جائیں گے تو بہترین یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کی جائے اور اپنی سیفٹی خود کی جائے اکیلے نہ رہا جائے کسی ایک جگہ بھی اور استاد کو کلاس کے باہر ایک سٹرینجر سے زیادہ کچھ نہ سمجھا جائے آپ نے سیکیورٹی کیمرہ کی بات کی یہ تو بے حد ضروری ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے باہر لون میں اور کلاسیز کی حد تک تو کیمرے لگا دی ہیں لیکن جو ان کے پرسنل ضروروں میں چیمبرز ہیں بلکل صحیح تو بلکل وہاں بھی ہونے چاہیے یہی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں سی سی ٹی وی کیمرہ سکولوں میں بھی اب تو اچھے سکولوں میں ہے لیکن سرکاری یونیورسٹیز میں شاید ہونا مشکل ہے لیکن آئی تنگ یہ حکومت کی طرف سے یہ اس لیول پہ تھوڑا سا ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تو اتنے بڑے بڑے سکولوں کے نام آگئے ہیں لہور گرامر کا بھی نام آیا ہے اس میں پوری آپ کو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ملی ہوئی تھی تو ظاہر ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ رپورٹ بھی کھرتی ہے مطلب وہاں پہ بھی ایک شک آتا ہے کہ شاید کیمرے سے اس طرح کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی جائے اپنے استادوں کو بچانے کے لیے یا اپنے ایڈمن کو بچانے کے لیے تو بڑی بڑا مشکل ہے آپ کو آکے چیلنج کرنا ایڈمنسٹریشن کو سٹوڈنٹس کے لیے تو کوئی کاؤنسل بھی ایسی ہونی چاہیے جو سٹوڈنٹس کی جو ایک جیسے کوئی کمیٹی ہو جو بڑے لیوی جس ڈاکٹرز کی ہے جیسے نرسز کی ہے جو سٹوڈنٹس کے ان مسائل کے لیے بات کر سکے اور کھل کر بات کر سکے جس کو اتنی پاور دی جائے کہ واقعی ان کی بات سنی جائے نہ کہ ان کی جیسے ابھی ہم نے حالی میں آن لائن ٹیچنگ کے کلاسز کے خلاف کوئی سٹوڈنٹ سے احتجاز کیا تو تو گرفتاریاں ہو گئی تھی مطلب ان میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ ان کی بات میں ویٹیج ہو اور اگر وہ کوئی احتجاز کریں تو وہ سنا جائے سننا اور اہمیت دینا بھی بہت ضروری ہے اور یہ کام تو گورنمنٹ کے لیول پر ہو سکتا ہے آپ ان کو اہمیت دیں گے تو ہی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو منشور لے کے آئے تھے تو کیا آپ سمجھ رہیے کہ اس کے اوپر وہ پورے اتر رہے ہیں عمران خان صاحب کے منشور میں پہلا مسئلہ تو کرپشن کا تھا کہ کرپشن ختم کریں گے ان کے منشور کا پہلا وہ حصہ تھا اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے نیپ کی اکاؤنٹیبلیٹی کو کوسٹن کر دیا ہے تو اب جو نیپ ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر حکومتیں ہمیشہ سے یہی کہتی آتی ہیں کہ جو گزر جاتی ہیں ظاہرے وہ الزام لگاتی ہیں کہ نیپ ہمیشہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے انڈر انفلوئنس رہتا ہے اور اس کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جو پچھلی حکومت میں ہوتے ہیں اور یہ اس حکومت میں بھی ہو گیا یا تو یہ نہیں ہوا ہوتا اور چینی کرپ کرپشن ریپورٹ جو آئی تھی یا اس کے بعد بھی ہمارے آٹے کی جو کرپشن ریپورٹ آئی ہے یا اس کے بعد جھانگیر درین صاحب ہو گئے چلو ان کا نام آ گیا تو جانے سے پہلے گرفتاری یا کوئی ایکشن لینے سے پہلے ان کو ملک سے فرار کرا دیا گیا بہت بڑے بڑے نام ہیں پتہ نہیں میں اس وقت لے سکتی ہوں کہ نہیں تو اپنے لوگ تو اس وقت گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جن کے نام بھی آئے ہیں لیکن جو پچھلی حکومتوں کے لوگ ہیں ساد رفیق آپ کے سامنے کوئی ان کے جو خلاف کیس تھا اس میں کچھ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے ابھی تک اسی کی وجہ سے کل نیپ کی یہ ریپورٹ آئی ہے یا سلمان رفیق ہو گئے یا شاہد خاکان آباسی ہو گئے مطلب you name it اتنے لوگ ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے یا مسلم لیگ نون کے جن کے خلاف کرپشن ثابت نہیں تو جو ایک کرپشن کا رونا دھرنے پہ کھڑے یا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہوا کرتا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کو ختم کریں گے مران خان صاحب نے کہا تھا نوے دن میں ہم میجر کرپشن ختم کر دیں گے تو آج دو سال ہو گئے ہیں ڈیر سال رہ گیا ہے اس کے بعد تو پھر الیکشن کیمپین اگری دفعہ کی شروع ہو جائے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلا منشور ہی ان کا حل ہو پائے گا پھر اس کے بعد جی ان کی نوکریوں کا ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ آ جاتا ہے اور پچاس کچاس لاکھ گھر تھے اس میں سے یاگر کچاس لاکھ گھر ہے کیا میں بولو آہ سٹیل مل کو ختم کر دیا گیا سٹیل مل سے کوئی نو ہزار سے زائد لوگوں کی نوکریوں چھین لیں گئی ہیں تو پہلے تو جن لوگوں کی نوکریوں گئی ہیں میرے خیال میں اگر کوئی نوکری تھوڑی بہت دینے میں یہ کامیاب ہوئی ہوں گے تو جن لوگوں کی نوکریوں گئی ہیں وہ زیادہ ہیں چاہے وہ آہ پاکستان ٹورزم پی ٹی ڈی سیو وہ دپارٹمنٹ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا سٹیل مل آپ نے بند کر دیئے پی آئی اے سے کتنے لوگ نکالے جا چکے ہیں ظاہرے کرپشن ہوئی تھی لیکن شاید میرے حساب سے اس رپورٹ کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں تھی اندرونی طور پر معاملات سمال لیے جاتے کیونکہ ہمارے قومی ادارہ ہے جو بری طرح بدنام ہوئے جس کے بعد یہاں کے ظاہرے لائسنس یافتہ جتنے بھی فائلٹ سے جو بھار ملکوں میں بھی گئے یا سٹاف تھا جو بھار ملکوں میں کام کر رہا تھا وہ بھی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دو بیٹھا تو پہلے تو حساب ان کا دیا جائے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے جن کی نوکرییاں چلی گئیں اس بلندر کی وجہ سے یا سٹیل مل ہم آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے بولا آپ نے حدثہ دمار صاحب نے بھی بولا سٹیل مل کا مسئلہ حل کریں گے سٹیل مل کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے ہم سٹیل مل چلا کے دکھائیں گے لیکن اب آپ سٹیل مل کی طرف بھی جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کی طرف جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے تو یہ حل نہیں ہے نا آپ نے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا ابھی دو سال میں ایک جو واحد کنسٹرکشن کی کمپنی کھڑی کی جاری کنسٹرکشن کی بزنس کو تھوڑا سا کوشش کی گئی ہے بہتر بنانے کی لیکن دو سال رونے کے بعد صحیح ہے نا ہو سکتا ہے کچھ وہاں سے امید نکل آئے شاید کچھ نوکریوں مل جائیں کراچی کے حصے میں تو صرف مزری اور رونا آیا ہے کراچی کو یہ تو بجلی جو شاید پچھلے سال تک بہتر تھی اب تو وہ بھی کراچی سے چھن گئی ہے اچھا یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کی طرف واقعی کوئی قدم بڑھایا جا رہا ہے یا صرف نوہ ملیا جا رہا ہے دیکھیں ریاست مدینہ کے بہت بہت ساری تیکنکیلٹیز ہیں ریاست مدینہ وہ ریاست بھی تھی جس میں جس میں بولا گیا تھا کہ جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ خلیفہ وقت کی تنخواہ کے برابر ہوگی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا کیا ایسا ممکن ہے یہاں تو جو سرکاری یا ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گئیں موجودہ بجٹ میں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو جو سب سے کم جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں بڑھایا گیا کنٹینر پہ تو بولا گیا تھا کہ جی دو لاکھ تک کر دی جائے گی مطلب ایسے ایسے مزاق کریں مطلب میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے وزیراعظم ہیں ان کے جو پرانے قول ہیں وہ اس وقت ان ان کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے چاہے وہ اس میں دیاست مدینہ بنانے کی طرف ان کا کوئی سٹپ ہو جو فی الحال نظر نہیں آرہا ہے کوئی ایسا کام ہوتا نوکریوں کی جگہ آپ نے لوگوں کو لنگر دی ہے صحیح ہے نا بڑے ایک ہوتا ہے نا کہ لانگ ترم میں سوچا جائے لوگوں کو نوکری دی جائے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے نہ کہ آپ ان کو مفت کھانا دے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سو جائے لیکن ان کو کوئی روزگار نہیں دیا گیا ان کو شیلٹر ہوم بنا دیے گئے ہیں جو کہ بھئی جو بے گھر ہیں وہ وہاں گھر دینے کے وعدے کی جگہ شیلٹر ہوم دیے گئے ہیں تو مجھے میرے حساب سے ریاست مدینہ کی طرف جانے میں ابھی بہت وقت ہے لیکن ظاہرے آپ کو پتا ہے کہ یہ نئی حکومت ہے شاید 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 تھوڑی سی انکومپیٹنسی اس لیے ہے کہ ان ایکسپیرینس لہذا بہت جلدی جج کرنا میرے حساب سے بھی صحیح نہیں ہوگا تھوڑا سا شاید ان کو اور ٹائم دیا جائے تو بھی تر ہے چلیں سیئے تو اب یہ بتائیں کہ آپ کا تلق کراچی سے ہے کراچی کے ٹاپ لیول کے پہنچ مسئلے کیا ہیں آپ کی نظر میں کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نمبر ون جس کو میں ریٹ کروں گی وہ کنسنسس کے بعد یعنی مردم شماری کے بعد کراچی کی جو ڈیویجن ہے وہ غلط ہوئی گئے کراچی کے لوگوں کو کم دکھایا گیا ہے دوہزار سترہ کی مردم شماری میں بھی بہت ساری جگہیں جہاں پر آبادی ہو چکی تھی چاہے وہ کٹی وہاڑی کا علاقہ ہو یا ہائیوے کی طرف کی وہ آبادی ہو پرانے میپ یوز کیے گئے وہاں پہ آبادی دکھائی ہی نہیں گئی آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچ سن کی پانچ پانچ کروڑ کی اگر آبادی ہے تو کراچی اس میں سے ڈھائی کروڑ کی عبادی ہے جو آن ریکارڈ نہیں دکھائی جاتی ہے میں تو کاؤں گی اس سے بھی زیادہ ہے تو اگر کوئی اندرون سن کا ایم پی اے کسی کونسیٹونسی چاہ ہاں تو وہ پچیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں ایک ایم پی آ آتا ہے اور کراچی کا اگر کوئی ا گ آ آتا ہے تو پچاس لاکھ وہاں لوگ ہتے ہیں مطلب ایک کوجستونسی کو توڑ کے تین کونسیٹونسیں اس وقت یہ تو اس حساب سے کراچی کا بہت بڑا مینڈٹ ہے جس کے بعد کوئی بھی ایک پارٹی پوری طرح سے آ سکتی ہے پاور میں الیکشن کے بعد سندھ کے اندر اگر پورے ووٹ یہاں پر دے دیے جائیں تو کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو اور سندھ حکومت ہمیشہ پاور میں آتی رہے پیپلز پارٹی ہمیشہ پاور میں آتی رہے تو یہ وہ ہونے نہیں دیتے اس وجہ سے اس کے بعد پھر ریسورسز دائرے اگر مردم شماری سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کے بعد جو ڈیویجن آف ریسورسز ہے جس طرح جو ریسورسز کراچی کو جو دیے جائیں گے اور جو پیسہ کراچی میں کے لیے مختص کیا جائے گا وہ ان کو زیادہ دینا پڑے گا جو صرف تین فیصد ہے جو 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 نف سی سے ملتا ہے سندھ حکومت کو اس میں سے تین فیصد کراچی پر خرچ کیا جاتا ہے جس کی دھائی کروڑ ہے سندھ کی ٹوٹل پانچ کروڑ کی آبادی میں سے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے آپ کا سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کلیکشن اور اس کے بعد اس کی ڈسپوزل کا دوسرا بڑا مسئلہ کسی کو آج تک سمجھ نہیں آیا ہے کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے سندھ حکومت جو ڈسٹرک حکومت ہے اس کو بلیم کرتی ہے سندھ حکومت کو بلیم کرتی ہے حالکہ ٹیکنکلی ظاہر ہے کچھرا اٹھانا کیونکہ سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ پورا بناوا ہے وہ اب سن کے ہاتھ میں ہی ہے کچھرا کیسے اٹھے گا اور کچھرا کیسے ڈسپوز ہوگا ساڑھے سولہ ہزار ٹن کچھرا کراچی میں روزانہ پیدا ہوتا ہے جس میں سے کوئی چار سے پانچ ہزار ٹن روڈوں پہ رولتا ہے اور باقی آپ کی جو دو لینڈ پلز ہیں اس پر جا کر پھیک دیا جاتا ہے اور وہ کچھرے کے جو ڈھیر ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں اس میں سے جو میتھین گیس نکلتی ہے نا وہ آپ کی کاربن ڈیوکسائیڈ گیس سے بھی بیس پیسز زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا اس کو کیسے ڈسپوز کیا جائے کلیکشن تو ہو گئی وہاں جا کے پھیک دیا باقی آپ کا روڈوں پہ رولتا رہا کراچی کا ہر چوراہا اس وقت کچھرے سے بھراوا ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گی مجھے میرے میں کراچی کے ایک بہتر علاقے میں رہتی ہوں مجھے اپنے گھر کی گلی کے باہر بھی کچھرا پڑاوا نظر آئے گا کونے سے جو میرے گھر کا جو جو اٹھانے والا ہے کچھرا وہ وہاں جا کے پھیک دے گا جو شاید اگلے ہفتے کوئی آ کے وہاں سے اٹھا لے تو وہ مکھیاں اور وہ بیماریاں وہ تو پورے شہر کا بیڑا گھر گیا اس کی وجہ سے پھر اس کو ڈسپوز بھی نہیں کیا جاتا جس سے ایک بہترین انرجی بن سکتی ہے جس جو ہماری شاید جو کے الیکٹرک ہے شاید اس کی مدد ہو جائے اس کچھرے کے ذریعے لیکن کبھی ہم نے اتنی بڑی long term planning کے طور پر سوچا نہیں دوسرا ہے ڈیولوشن آف تیسرا مسئلہ ڈیولوشن آف پاور پاور آتی ہے فیڈرل سے سندھ حکومت کے پاس ایٹین امنمنٹ کے بعد پھر وہ جو بھی ملتا ہے جو پروینشل گورنمنٹ کو جو بھی ان کو ریسورسز ملتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے وہ دیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کو ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے شہروں کو جو چھوٹے مسائل ہیں جو سڑکوں کو ٹوٹنے کے مسائل ہیں جو پانی کے مسائل ہیں آپ کے کچھرے اٹھانے کے مسائل ہیں وہ سارے لوکل گورنمنٹ حل کرتی ہے بیچ میں یہ تھوڑا بہت مصطفیٰ کمال کے ٹائم بڑا چینج بھی آیا تھا لیکن واپس سے پھر جب دو ہزار گیارہ دو ہزار تیرہ کے آرڈنس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے بعد سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہوا ہے تو ڈیولوشن آف پاور جو پروینشل سے لوکل حکومت تک آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی اس وجہ سے زائرے کراچی کا بہت برا حال ہے اس کے بعد چوتھا مسئلہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کا ہے پاکستان ایک میٹروپولٹن سٹی ہے دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ہے یہ وہ واحد شہر ہے جہاں اب تک ماس ٹرانزٹ سسٹم آیا ہی نہیں ہے ایک چل رہا ہے ہمارا آہ گرین لائن بس کا پروجیکت وہ بھی آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ بھی شروع ہمارے نواز شریف اللہ ان کا بھلا کرے جتنی کرپشن کی ہے انہوں نے میں کہوں گی پھر بھی اگر چند ایک پروجیکت پاکستان میں ہیں تو وہ ان کی دیے ہوئے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا اس ملک کے لیے میں مانتی ہوں وہ کرپٹ ہے اور میں میں کوئی کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں لیکن اگر کچھ فیسلیٹیٹ کرنے کی کبھی کوشش کی گئی ہے اس ملک کو کرپشن کے علاوہ تو وہ تھوڑی بہت ان کے زمانے میں آئی تھی تو وہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جو اب تک کمپلیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت جیسے اورنج لائن ٹرین لاہور میں بننے والی ہیں اس طرح کی ٹرین کی کراچی کو ضرورت ہے لیکن وہ بھی یہاں نہیں ہیں اس وقت جو بسوں کے حال ہے نا سٹوڈنٹس جو طلبہ طالبات ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں طلبہ تو لڑکیاں تو سوچ نہیں سکتی ہیں کہ وہ جا کے ان بسوں میں بیٹھ جائیں اس وقت جو حال ہے مطلب بہت میرے مشہد میں میری میں اپنی سٹوڈنٹ لائف میں تھی تو شاید کھوڑی بہت تو کچھ ایسی بسیں تھی کہ کبھی میں بھی چلی جائے کرتی تھی یا بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی کیونکہ جو جن حالات کی بسیں ہیں ایک تو وہ تو بڑا ہے ہی نمبر بسیں بھی کم ہو چکی ہیں آپ کو روڑوں پر بڑی مشکل سے کوئی بس نظر آئے گی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یا آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہو کہ آپ جو پرائیوٹ اوبر ہو گیا کریم ہو گیا یا دوسری سوہول ہو گی اس طرح کی چیزوں کو آپ لے سکیں آپ کی جیب میں اتنا پیسہ ہونا چاہیے تو یہ یہ شہر شاید صرف امیروں کے لیے رہ گیا ہے جن کی زندگی تھوڑی بہت آسان ہو جائے اگر وہ خود افورڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو اس سندھ حکومت کی طرف سے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کل میرے ٹویٹر پہ مجھ سے کسی نے بولا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے کراچی کے لیے آپ لوگ روتے رہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ سندھ کے کوئی ایک شہر کا نام لے لے جو کراچی سے بہتر ہے مطلب انہوں نے مجھے یہ دلیل دی کہ سندھ کے باقی شہروں سے تو بہتر کراچی ہے تو آپ لوگ کو شکر عدا کرنا چاہیے یہ وہ شہر ہے جس کو جس کو قائد آزم کے زمانے میں دار الخلافہ بنایا گیا تھا یہ وہ شہر ہے جو پہلے سے بہت بہتر حال میں تھا یہ وہ شہر ہے جہاں انیس سو ساٹھ میں چلا کرتی نہیں ہم سے وہ بھی لے لی گئی ہیں اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ کہیں ہم تھر اور لڑکانا اور بھڑی خدا بخز جیسے لاکھوں جیسے نہیں ہیں اس کے بعد اگلا مسئلہ last but not least پانی اور بجلی کا ہے پانی نہیں ہے ہمارے پاس ساڑھے بارہ سو گیلن پانی کی ضرورت ہے ہم جو پانی کراچی میں ہے وہ ساڑھے چار سو گیلن ہے جس میں سے دو سو گیلن جو ہے وہ انڈسٹریز کے یوز کے لیے چلا جاتا ہے صحیح ہے نا تو دھائی سو گیلن رہ جاتا ہے جو یہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور کس طرح ٹینکر کی صورت میں اگر ہمیں پانی پینے کو محصر ہے یا استعمال کو ٹینکر کی صورت میں تو کہیں سے تو یہ پانی آتا ہوگا نا یہ پانی آخر ٹینکرز میں کیوں چلا جاتا ہے اس ٹینکر مافیا کو کون پال رہا ہے ظاہر ہے آپ کی ناک کے نیچے موجودہ حکومت کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے سالوں میں ٹینکر مافیا ایک جائنٹ بن چکا ہے تو آپ نے بننے دیا تو بنا ہے نا یہ رونا کہ ہم کراچی کے لوگوں کو ان کے مسائل حل کر دیں گے ان کو حقوق دلا دیں گے یہ کب تک چلے گا صحیح ہے اور جو پہلا مسئلہ میں نے آپ کو ڈسٹریبیوشن کا بولا تھا اس میں ایک میں کوٹا سسٹم ایٹ کرنا مول گئی ظاہر ہے ڈسٹریبیوشن جب صحیح سے ہوگی تو جو یہاں سے جو ایک تو کوٹا سسٹم ہی بہت برا ہے ظاہر ہے صرف چالیس فیصد جو ہیں وہ اربن اریاز ہیں واحد سن جو ہے وہ سوبہ ہے جہاں پہ اربن اور رورل کی بیسس پہ کوٹا سسٹم بنایا گیا ہے اور چالیس فیصد اربن کو دیا گیا ہے اور رورل کو دیا گیا ہے ساٹھ فیصد اور یہ کب دیا گیا تھا انیس سو تیہتر میں جب ذل فقار علی بھٹو صاحب نے بولا تھا کہ بھئی کیونکہ سندھ کی حالت بہت بری ہے ایڈیوکیشن سسٹم بہت کلاپس ہوا ہے تو ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور بعد میں یہ ہٹا دیا جائے گا یار کتنے سال ہیں چار دہائیاں گزر گئی ہیں اور آپ سندھ کے حالات صحیح نہیں کر سکے آپ ان کو ان کی ان کے جو رائٹ صحیح نہیں دے سکے تو اس میں آپ پیس کون رہا ہے کراچی کا شہری جو محنت کر رہا ہے جو ڈیزرف کرتا ہے جو میرٹ پہ بہتر جوب آپ چاہتا ہے کہ اس کو ملیں اور اس کو ملنی چاہیے اس کا حق ہے لیکن کیونکہ آپ سندھ میں حالات بہتر نہیں کر سکے تو اس کی سزا مل رہی ہے کراچی والوں کو امبر میرا آپ سے آخری سوال ہے یہ ہے کہ آپ نے جن مسائل کے نشاندہی کی ہے آپ کی نظر میں ان کو حل کون کرے گا اس کا حل صرف ایک ہے کہ کراچی سے کراچی کے ریپریزنٹیٹیوز آئیں جب تک کراچی سے کراچی کے لوگ الیکٹ نہیں ہوں گے جو کراچی کو اون کرتے ہوں جو ینگ بھی ہوں جن میں جذبہ ہو کراچی کا مسئلہ حل کرنے کا اور جن کا تعلق کراچی سے ہو ہر طرح سے صرف وہ کراچی کا مسئلہ حل کر سکیں گے ہمیں الیکشن میں ووٹ دیتے وقت ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کن کو ووٹ دے رہے ہیں اور ظاہر ہے بہت امید تھی لوگوں کو پی ٹی آئی سے اور ان کے پاس بہت اچھا ٹائم تر ڈیلیور کرنے کا اور ہے ابھی بھی ہے میں کہوں گی اگر وہ ابھی بھی ڈیلیور کر دیں جو کراچی سے انہوں نے سیٹ لی ہیں اس کو جسٹیفائے کر دیں اور وہ ان علاقوں میں ہی ڈیلیور کر دیں جو ان کی کونسٹیوئنسیز ہیں لٹرلی کراچی کے لوگ ویٹ کر دیں کسی ایسی لیڈرشپ کے لیے جو کراچی کو اون کر لے اور کراچی کے لوگوں کا مسئلہ کر دیں اگلا الیکشن بھی انہی ہے تو کراچی کا حل صرف یہی ہے کہ کراچی سے کراچی کے ریپریزنٹیوز آئیں اگر یہ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکی تو اگلی دفعہ سوش سمجھ کے ووٹ دیا جائے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا جائے جو نہیں کام کر سکے ہیں تھوڑی اقل استعمال کی جائے اور پھر اگلا تو پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا جائے میں نے کیمپین شروع کی تھی کراچی کی آواز سنو جس میں میں نے لوگوں سے بولنا شروع کیا تھا کہ آپ کے کراچی کے جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کی کوئی ٹوٹ ٹوٹ ہوئی ہے آپ کے علاقے میں بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور مجھے بھیجیں اور میں نے اپنے اس پر پیج پر اس کو پوسٹ کرنا شروع بھی کیا تھا اور جو کچھ حد تک کامیاب ہونا شروع ہوا تھا لیکن سہارے کووٹ کی پر سیچویشن ایسی آئی کہ سب اٹینشن اس سے ہٹ کے اس طرف چلی گئی اس کیمپین کو میں نے تھوڑا سا آگے کیا ہے جس چینل کے ساتھ آج کل میں کام کری ہوں ایک یوٹیوب چینل ہے سوچنا نہیں بولنا ہے تو ہم نے کراچی بھی پاکستان ہے اس میں ایک ایڈ کیا کیونکہ کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے اس کو ہم الگ نہیں سمجھ سکتے یہ وہ شہر ہے جو ستر فیصر ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور اس میں اس سے زیادہ کی کی پروڈکٹیوٹی کی جو اس میں طاقت ہے اگر اس کے مسائل بیسکس اس کو دے دیے جائیں پانی مجلی کا مسئلہ اور گیس کا مسئلہ یا آپ کو سکون دے دیا جائے زہنی تو وہ اس سے زیادہ وہ اسی فیصد بھی شاید آپ کو دے دے ریونیو جنریٹ کر کے تو یہ کیمپینز ہیں اس کا آپ کے چینل کو بھی کہوں گی آپ لوگ حصہ بنیں اور کراچی کے لیے کچھ کریں تاکہ اس شہر کے مسائل حلو امبر پروگرام میں جائن کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کو وقتن خو وقتن مختلف مسائل پہ زہمت دیتے رہیں گے بات کے لیے ضرور بہت شکریہ آپ کو بلانے کا اور مجھے کنسیڈر کرنے کا اللہ حافظ